کتوں کے جیسا دکھنے والا ایک ایسا جانور جو وستیوں سے دور جنگلی علاقوں میں ماند بنا کر رہتا ہے بھیڑیا کے نام سے جانا جاتا ہے جھنڈ میں رہنا ان کی خاصیت ہوتی ہے یہ جیدہ تر رات میں ہی شکار کرنے کے لیے ماند سے باہر نکلتے ہیں ان کے جھنڈ میں پانچ یا سات بھیڑیا ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ویسک اور طاقتور ہوتا ہے وہی پورے گروپ کا سنچالن کرتا ہے جھنڈ کے باقی بھیڑیے اسی کے دشا نردیشوں کا پالن کرتے ہیں بھیڑیا کچھ علاقوں کو چھوڑ کر باقی پوری دنیا میں پایا جاتا ہے اسی اور نبے کے دشک میں ہمارے پردیس وہ ان راجیوں کے گرامیڑ شیطروں میں بھیڑیوں کا خوف ہوا کرتا تھا کیونکہ بھیڑیوں کا جھنڈ چپکے سے رات کے اندھیروں میں گاؤں میں گھس جایا کرتا تھا اور بھینڈ بکری وہاں چھوٹے جانوروں کو اٹھا کر لے جایا کرتا تھا اسے وہاں گاؤں کے باہر دور جنگلوں میں لے جا کر کھاتا تھا کبھی کبھی تو بھیڑیوں کے جھنڈ دورا باہر سوئے ہوئے بچوں کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا دھیرے دھیرے لوگوں کی استطیق صحیح ہونے لگی اور وہ اپنے لیے بند آواز بنوانے لگے بھیڑ بکروں کو بھی اندر ہی رکھنے لگے ادھر جنگل جھاڑی کٹنے لگے نئی نئی بستیوں کے نرمار ہونے لگے پجرام یہ ہوا کہ یہ جانور بھوجن کی کمی وہاں پراکرتک واس کے ابھاؤں میں بلپت ہو گئے اب انہیں آپ کیول چڑیا گھروں میں دیکھ سکتے ہو دوستوں ایک دھن کے بعد یہ پتا چلا تھا کہ کتہ اور بھیڑیا ایک ہی پریوار سے سمبند رکھتے ہیں کتوں کی اتپتی بھیڑیوں سے ہی ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ پراچین کال میں منوسیوں نے کچھ بھیڑیوں کو پالتو بنا لیا تھا جن سے اتپن ہونے والے بچوں میں دھیرے دھیرے بدلاؤ ہوتے گئے اور آگے چل کر کتوں کی ونس کی شروعات ہوئی بھیڑیا کا دینے آج بھی کتوں کی دینے سے 99% ملتا ہے بھیڑیوں میں سنگھنے کی چھمتہ کافی اتھک ہوتی ہے نر بھیڑیا مادہ بھیڑیا سے بھاری ہوتا ہے پراڑا سممند بنانے کیلئے ان میں کتوں کی طرح سنگھرس نہیں ہوتا ہے بلکہ مادہ بھیڑیا اپنے حساب سے نر بھیڑیا کو چنتی ہے نر بھیڑیا کا وجن 50 سے 70 کلوگرام تک ہوتا ہے بھیڑیا کی ہسی اور آواز کافی ڈراؤنی ہوتی ہے اس کے دانت نکیلے تتھا پنجے مجبوط ہوتے ہیں بھیڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کاٹنے سے کتوں کی طرح ریویج شریر میں پھیل جاتا ہے جس سے انسان بھیڑیوں کی طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے دوستو یدی آپ نے بھیڑیا دیکھا ہو تو کمنٹ میں جرور بتائیں دھنیوار